یا علی مدد آج کے اس پریزنٹیشن کا عنوان ہے حقیقی عشق جو کہ پروفیسر ڈاکٹر اللہ ما نصیر الدین نصیر ہنزائی کی کتاب حقیقی عشق پر بیز ہے اس پریزنٹیشن میں اس پیاری کتاب کے علاوہ آپ کی کتاب ہزار حکمت اور قوانین قرآن سے چند حکمت علاوہ گنان، فرامین، قرآن اور احادیث کے ریفرنسز کو بھی شامل کیا گیا ہے آئیے اب اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیار، محبت، دوستی وغیرہ سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں مثلا ہم کوئی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پیار ہو جاتا ہے اسے بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے لذیذ گزاؤں کو بار بار کھانے کو جی چاہتا ہے اور اگر کوئی دوست کسی خوبصورت جگہ کی تعریف کرتا ہے کہ جسے ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اسے دیکھنے کو ہمارا دل چاہتا ہے انہی دلی کیفیات کو ہم پیار یا محبت کہتے ہیں اور جب یہی پیار یا محبت کسی انتہا کو پہنچتا ہے یا کہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو یہ عشق کے نام سے جانا جاتا ہے لفظ عشق سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس قسم کا عشق ہے دنیاوی عشق ہے یا کہ اخراوی عشق یعنی آخرت کا عشق یہ عشق جس سے کیا جا رہا ہے آیا وہ کوئی فانی چیز ہے یا کہ ہمیشہ رہنے والی ذات پاک ہے اسی وجہ سے ہم یہاں پر دینی عشق کو دنیاوی عشق سے فرق رکھنے کی خاطر آسمانی عشق کی استعلاح کو استعمال کر رہے ہیں آسمانی عشق اور حقیقی عشق ایک ہی حقیقت ہے اس سے مراد خدا رسول پاک اور عیمہ خدا کا عشق ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ امام کے فرامین اور پیروں کے گنان میں جب بھی عشق اور محبت جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہاں اس سے مراد حقیقی عشق ہی ہے نہ کہ دنیاوی عشق کیا قرآن میں عشق کا ذکر موجود ہے جواباً عرض ہے کہ عشق کا ذکر قرآن میں حرف مقتعات این سین کاف کی صورت میں آیا ہے چونکہ عشق الہی عظیم اسرار میں سے ہے لہٰذا اس کا ذکر اسی طرح سیگہ راز اور ہجاب میں آیا ہے یقیناً حرف مقتعات ایسے ہی چھپے ہوئے بھیدوں کے حامل ہیں شاید کوئی شخص یہ خیال کرے کہ قرآن عظیم میں لفظ عشق موجود نہیں یہ لفظ جیسا کہ آپ نے دیکھا قرآن میں ہے اس کے کئی مترادفات بھی ہیں اور بہت سی مثالوں میں بھی یہی ممصول ہے مترادفات یہ ہیں محبت معدت ولایت خلط شگف انسیت رحمت وغیرہ مترادف یعنی ہم معنی الفاظ دو ایسے لفظ جن کے معنی ایک ہی ہوں مثال کے طور پر معدت یعنی پیار محبت دوستی اور خلط یعنی دوستی محبت قرآن حکیم کا ارشاد ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشْدُوا حُبًّا لِلَّهِ اور جو مومنین ہیں ان کو خدا کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے یہاں سوال یہ ہے کہ کیا خدا سے براہِ راست عشق کرنا ممکن ہے جواباً ارز ہے یہ نکتہ خوب یاد رہے کہ اللہ جو مکان و لا مکان سے برتر اور پاک ہے اس کا عشق براہِ راست ممکن ہی نہیں لہٰذا پیغمبر اکرم سواللہم اور امام حی و حاضر کے وسیلے سے خدا کا عشق ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں مولا علی کی دوستی اور محبت کا آیان و نحان ذکر ملتا ہے حضرت امام سلطان محمد شاہ کا فرمان مبارک اللہمہ سلی علی محمد و آل محمد آپ اپنے حاضر امام پر عشق رکھیں اس سے بہتر دوسری کوئی چیز نہیں ہے آپ مولا کے عشق میں ہمیشہ مت ہوش رہیں تیرے ساتھ چلے گا دوستی دیل بچلاو میرے ساہی بہا اب تیری محبت لاغی ساہی بجی تُو مورے منہ بھا بے ساہی بجی تُو مورے منہ بھا بے ساہی بجی تُو مورے منہ بھا بے حضرت امام سلطان محمد شاہ کے فرامین مبارک اللہمہ سلی علی محمد و آل محمد دیکھو پروانہ روشنی دیکھ کر عشق اور محبت سے اپنی جان جلا ڈالتا ہے آپ کو بھی ایسی محبت خداون تعالیٰ کے لئے رکھنی چاہیے آپ ایسے عاشق بنیں عشق کیسا ہونا چاہیے جس طرح ایک بیابان جنگل میں کوئی پیاسا پانی طلب کرتا ہے اسی طرح سے روح کو بھی ایمام کا عشق ہونا چاہیے ایمام کے بدن پر نہیں لیکن ایمام کی روح پر عشق ہونا چاہیے حقیقی عشق ایک نور ہے استاد بزرگوار اس کتابچہ کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ حقیقی عشق پر اظہار خیال کرنے کے لئے خود حقیقی عشق کا ہونا ضروری ہے چونکہ یہ ایک نور ہے تو اسے اسی ہی کی روشنی میں ظاہر ہونا چاہیے انوارِ الٰہی میں حقیقی عشق سب سے برکر اور عظیم نور ہے کیونکہ جسم سے روح کا مرتبہ اونچا ہے روح سے عقل کا درجہ بلندتر اور عقل سے عشق کے حقیقی عرفہ و آلہ ہے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عشق کے بہت سے مراحل ہیں اور جس حقیقی عشق کا یہاں ذکر ہوا اس کا تعلق عوام الناس میں پائے جانے والے ادنا عشق سے نہیں ہے بلکہ اس کا اشارہ انسانِ کامل یعنی عارفِ کامل کو عطا ہونے والے حقیقی عشق کی طرف ہے ایک عارف جب روحانیت کے تمام منازل اور عقل کے تمام مراحل کو تیع کر لینے کے بعد آخری دیدار کو پا لیتا ہے اس مقام پر کہ جہاں ہر چیز فنہ ہو جاتی ہے سوائے چہرہِ خدا کے یعنی صورتِ رحمان کے تو اس مقام پر چوٹی کا عشق ایک نور کی صورت میں انسانِ کامل کو حاصل ہوتا ہے اسی نور کی روشنی میں استادِ آزم نے حقیقی عشق کی یہ کتاب ہم خوشبقتوں کے لیے تحریر فرمائیں شکر اللہ والحمدللہ کیا بچوں اور جانوروں میں عشق پایا جاتا ہے بچوں میں کامل عشق نہیں ہوتا ہے تاہم عشق کا ایک سایہ ہے یعنی عشق کی خفیف یعنی پوشیدہ صورت یا صلاحیت موجود ہوتی ہے بگر یہ ابتدائی شکل میں ہونے کی وجہ سے کھانے پینے اور سونے جاگنے میں محدود ہے علاوہ یہ کہ بچے پیدا ہونے کے چند دن بعد روشنی کو حیرت سے دیکھنے لگتے ہیں کچھ آگے چل کر کھلونوں سے محبت کرتے ہیں انسان کی یہی صلاحیت رفتہ رفتہ نشونما پا کر عشق کی صورت اختیار کر لیتی ہے جانوروں میں بھی عشق کی مختلف ادنا صورتیں موجود ہوتی ہیں مثلا باہمی میل جول بچوں سے محبت وضا کی خواہش حرص وغیرہ کی عادتوں کا پایا جانا کیا نورِ عشق کسی چیز کے جل جانے سے پیدا ہوتی ہے جی ہاں جلنے جلانے کے سیوا کوئی نور ہو ہی نہیں سکتا ہے نورِ عشق عاشق کے جل جانے سے پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ اس میں جسم روح اور عقل تینوں چیزیں مسلسل جلتی رہتی ہے یعنی ان کی تحلیل ہوتی چلی جاتی ہے یہ کام ترتیب سے اور اصول کے مطابق ہوتا ہے نہ کہ جسم جل کر ایک دم سے نور بن جاتا ہے بلکہ جسم کی تحلیل سے روح کا شولہ بن جاتا ہے روح کے جلنے سے عقل کا وجود بنتا ہے اور عقل کو اس بےمثال محبوب کے حسن و جمال اور عصافِ کمال کی محبت و حیرت کی آگ میں جلانے سے نورِ عشق پیدا ہو جاتا ہے سبحان اللہ نورِ عشق کی روشنی کی کیا کیفیت ہوتی ہے نورِ عشق کی کیفیت بیان سے باہر ہے کہ عاشق کے اس جذبے کو کہتے ہیں کہ جس میں سچا عاشق ماں سوائے معشوق کے ہر چیز کو اور سب سے پہلے خود کو ہیچ سمجھتا ہے یعنی ہر چیز کو اور اپنی خودی کو انتہائی شدت سے اپنے معشوق پر قربان کر دیتا ہے جس طرح روحانی روشنی مادی روشنی سے مختلف ہوتی ہے اور علم و عقل کی روشنی اس سے بھی مختلف ہوتی ہے اسی طرح عشق کی روشنی بھی بلکل جدہ اور قطعی نرالی چیز ہے یہ محسوس ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی عشق کی روشنی کس قسم کی تاریکیوں کو دور کر دیتی ہے یہاں ایک فہرست پیش کی جا رہی ہے جن جن تاریکیوں کو عقل دور نہیں کر سکتی ان کو عشق دور کر سکتا ہے عشق ہر خام کو پختہ اور ہر ناتمام کو مکمل کر دیتا ہے عشق وہ ہے جو جسم روح اور عقل تینوں کو بیداری اور حقیقی زندگی بخشتا ہے یہ انسان کی خرابیوں اور بری عادتوں کی اصلاح کرتا ہے عبادت و بندگی اور روحانی ترقی کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے خوف و حراس کو امید اور یقین کا رنگ دیتا ہے پرائے کو اپنا اور دشمن کو دوست بنا لیتا ہے نفرت کو محبت کی صورت دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا ماجزہ تنہان ہے عشق میں بندہ مومن میں حقیقی عشق کا وصف کس طرح پیدا ہوتا ہے اس کے لئے تین شرطیں ہیں حصول عشق کی پہلی شرط ماشوق کی خوبیوں کا پتہ چلنا ہے محبوب و ماشوق کے حسن جمال اور عصاف کمال کے مشاہدہ و مطالعہ سے یا اس کی گونہ گون خوبیوں اور رانائیوں کی تاریف اور توصیف کے سننے سے بندہ مومن میں حقیقی عشق کا وصف پیدا ہوتا ہے حصول عشق کی دوسری شرط تقوی اور پرہیزگاری کا ہونا لازمی ہے حقیقی عشق ایک انتہائی مقدس موجزہ اور عالی شان صفت ہے جو صرف پاک و پاکیزہ مومنین میں پیدا ہوتا ہے جس دل میں ذرہ بھر گناہ ہو عشق اس کے قریب بھی نہیں آتا ہے حصول عشق کی تیسری شرط ہے خوشکل کی یعنی مومن کو نیک عادات اور عالی صفات کا حامل ہونا چاہیے ماشوق کے عصاف کی موافق صفت کا ہونا ایک لازمی عمر ہے کہ مخالف و متضاد عادات والوں کے آپس میں ہرگز عشق پیدا نہیں ہوتا حضرت امام سلطان محمد شاہ کا فرمان اقدس اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد جس شخص کے دل میں کینا ہوگا اس کو عشق پیدا نہیں ہوگا جو دو رنگے ہیں یعنی چھوٹے دکھاوے والے ہیں جو دل میں ایک طرح کے ہیں اور دیکھنے میں دوسری طرح کے ہیں ان کے دل میں عشق پیدا نہیں ہوتا کیا عشق طبیب ہے اخلاقی مذہبی اور روحانی بیمائیوں کے لیے حقیقی عشق سے بر کر کوئی علاج نہیں ہے عشق خود دوا بھی ہے اور خود طبیب بھی جب عشق حقیقی ہماری روحوں کا علاج کر سکتا ہے تو ہم اسے کیوں نہ طبیب مانیں مرز روحانی کی علامتیں یہاں روحانی بیماریوں کی فہرست پیش کی جا رہی ہے شوق عبادت کی کمی ذکر و بندگی میں سستی دل میں وسوسوں کا آنا خوف بیجا بیچینی دینی مایوسی ذکر و عبادت کا سلسلہ ٹوٹ جانا عبادت کی الفاظ ادا کرنے میں لگزش قصاوتِ قلبی یعنی دل کی سختی گریہ ہزاری کے فیض سے بے بہرہ رہ جانا غیبت، شکایت، بدگوئی اور بےہودہ باتوں میں مصروف رہنا جھوٹ بولنا، معمولی باتوں میں بار بار قسمیں خانا نیک صحبت اور علم کی باتوں سے گریز کی خواہش علماء دین سے بغض رکھنا اور حرام کو چاہنا مذکورہ بالا تمام روحانی بیماریوں کا علاج عشق ہی سے کیا جا سکتا ہے سبحان اللہ دینی عمر میں عشق ہے تو کوئی چیز مشکل نہیں عشق وہ ماجزہ ہے جس سے مشقت راحت بن جاتی ہے عشق وہ ہے جو عاشق کو معاشوق سے ملا دیتا ہے بلکہ عاشق کو معاشوق بنا دیتا ہے سبحان اللہ معاشوق میں عشق یہاں پر ایک نہایتی خوبصورت کونسپ کو بہت ہی منطقی انداز میں پیش کیا گیا ہے عوام کا خیال ہے کہ عشق صرف عاشق کا وصف ہے کیونکہ ان کے حساب سے یہ کیفیت و حقیقت صرف عاشق کے دل و دیماغ میں پائی جاتی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ عشق سب سے پہلے معاشوق کی ذات میں ہوتا ہے اس کا ابتدائی ظہور محبوب ہی سے ہونے لگتا ہے یعنی عشق یا دعوت عشق کا یہ ظہور ظاہری اور باطنی اور صاف کے حسن و جمال کی تجلیات کی حیثیت میں ہے جو ہر وقت اہل بصیرت کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھتا ہے اس بیان کا ثبوت کہ عشق و محبت سب سے پہلے معاشوق کی ذات عالی صفات میں ہوتا ہے اس حدیث قدسی سے ملتا ہے کنتو کنزن مخفیین فخبتو انعرف فخلقت الخلق ترجمہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا سو میں نے اس بات سے محبت کی کہ میرا تعارف ہو پس میں نے خلق کو پیدا کیا محبت پہلے پہل خدا تعالیٰ میں تھی اور وہ کچھ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام صفات سے پیشتر محبت کا ظہور ہوا یعنی رب العزت کو اس عمر سے محبت ہوئی کہ اس کی شناخت و معرفت ہو اس لیے ہمیں بلا جھجک کہنا چاہیے کہ خدا کو عزل ہی سے اپنے عاشقوں اور عارفوں سے محبت اور عشق ہے اس لیے کہ اس کو اپنے تعارف کرانے سے عشق ہے اور اس لیے کہ اس کو اپنے جلال و جمال سے عشق ہے سبحان اللہ حضرت امام سلطان محمد شاہ کے فرامین مبارک جس طرح باپ کو فرزندوں سے محبت ہوتی ہے اسی طرح آپ کو دیکھ کر ہمیں آپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے آپ بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسی محبت رکھنا کہ جیسے آپ ہمارے فرزند ہیں آپ ہمیں ایک کترہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سو کترہ چاہتے ہیں آپ مومن ہیں تو خداون تعالیٰ کے عاشق بنے خدا میں عشق کی کیفیت عشق اگر ہم میں ہے تو نہ تمام و نہ مکمل ہے اور اگر یہ کسی کامل انسان میں ہے تو مکمل اور ہر قسم کی خوبیوں سے بھرپور ہے اور جہاں یہ خدا میں ہے تو وہاں پر یہ ایک مقدس نور ہے ایک خداوندی صفت ہے بلکہ جملہ صفات الہی میں عشق کے معنی پائے جاتے ہیں عشق خدا کے عصاف میں موجود ہے مگر اس طرح سے نہیں جس طرح کے ہم میں ہے وہاں تو شان بے نیازی اور بڑائی اور بزرگی کی انتہا پر ہے ہم عشق میں گریہ ہزاری کرتے ہیں ہم میں استراب اور بے کراری اور بے تابی کی کیفیت ہوتی ہے مگر خدا کی شان میں ایسا کوئی تصور درست نہیں ہے سمندر کا پانی انتہائی پروکار اور خاموش ہوتا ہے مگر ایک چھوٹی سی ندی کے سامنے جہاں کوئی نشیبی علاقہ آتا ہے اور جہاں پتھر آتے ہیں وہاں وہ شور مچاتی ہے کیونکہ اس کو چوٹ آتی ہے دھکا لگتا ہے اور صدمہ پہنچتا ہے مگر سمندر کو کچھ نہیں ہوتا عشق کا اصل زریعہ اور بنیادی وسیلہ خود معاشوق ہی ہے یعنی یہ اس وقت ممکین ہے جب ایک عاشق درد عشق میں مبتلا ہو جائے جب بھی آپ عاشقوں کی محفل میں جا کر ان کے دل کے زخموں پر نمک پاشی کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ نظم و نصر کی صورت میں یار جانی کے حسن و جمال کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں تو فوراں سے ان عاشقوں کی آنکھوں سے آنسووں کے آبدار موتی برسنے لگتے ہیں اور ان کی آجزی و انکساری کی حد ہو جاتی ہے جس سے ان کا عشق اور بھی قوی ہو جاتا ہے عشق حسن و جمال کی دلکشی و جازبیت کا نام ہے چنانچہ اگر عشق میں اضافہ کرنا ہے تو بار بار نورانیت میں دیدار یار چاہیے لیکن ایسا دیدار ہر عاشق کو کہاں حاصل ہوتا ہے ایسے میں کوئی اور عام دیدار کا سہارہ لیا جائے مثلاً چند ہم خیال عاشق باہم مل کر معشوق کی پیاری پیاری باتیں کر لیا کریں یہ ایک طرح کا دیدار ہے یہ کام مجمع کے علاوہ تنہائی میں بھی ہو سکتا ہے حضرت امام سلطان محمد شاہ کا فرمان اقدس انسان پر لازم ہے کہ خداوند تعالیٰ کا عشق دل میں رکھے انسان دنیا کے عشق میں کتنا مدھوش رہتا ہے اور کتنی زہمت اور بے قراری محسوس کرتا ہے اس سے ہزار درجے زیادہ خدا کا عشق رکھنا چاہیے عشق کے اس مضمون پر دو اہم احادیث شریف پیش خدمت ہے پہلی حدیث الحب اللہ والبغز اللہ یعنی کسی سے محبت بھی خدا کی وجہ سے ہو اور عداوت بھی اسی کی وجہ سے ہو دوسری حدیث حدیث قدسی ہے جس نے مجھ سے محبت کی میں نے اس کو قتل کیا اور جس کو میں نے قتل کیا تو میں خود اس کی خون بہا یعنی خون کی قیمت ہوں سبحان اللہ الودود the most loving الودود خدا کا ایک صفاتی نام ہے خدا کی صفت الودود کا ظہور زمانے کی امام کی ذات پاک سے ہوتا ہے فرمان مبارک آف مولانا حاضر امام کرچی 26 دیسمبرаныن 추یز اللہ سوری اللہ محمدين و آل محمد محل می زمین ڈوئی جیمات ڈوڑی سنچا محلی ڈوڑی 재�یس large بگذ ه avis بالدوار سنچا مره لاب.? جیلام من laptop in this knowledge. میں گدا ہوں اس کے در کا فقیر ہوں اور مریضِ عشق بھی مجھے عشق کا مرض ہے یا طبیبِ آسمانی دے مجھے درمانِ عشق اے عشق کے طبیب اے آسمانی طبیب تو مجھے عشق کے مرض کی دوا دے دے اور عشق کے مرض کی دوا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے اور زیادہ عشق اے حسینِ بے مثال اے نورِ عشقِ با کمال جان فدا ہو تجھ سے ہر دم چونکہ تُو ہے جانِ عشق یعنی تُو ایسا حسینِ کے تیری کوئی مثال نہیں ہے تُو ایسا نورِ عشق ہے جس کا کمال انتہا کو پہنچا ہوا ہے تجھ سے میری جان فدا ہو جائے کیونکہ عشق کی جان تو خود ہی ہے شاہِ خوبانِ دو عالم نورِ چشمِ آشقان شاہِ خوبانِ دو عالم دونوں جہانوں کے جو حسین لوگ ہیں ان سب کا بادشاہ میرا مولا ہے شاہِ خوبانِ دو عالم نورِ چشمِ آشقان اور آشقوں کی آنکھ کا نور تُو ہے غیرتِ ہورو پری ہے اور ہورو پری بھی تجھ کو دیکھیں ان کا حسن بھی تیرے حسن کے سامنے کچھ نہیں ہے جانِ عشق جانانِ عشق تُو عشق کی جان بھی ہے اور عشقِ جان کی جان بھی ہے ماہِ من اے شاہِ من تُو حکم فرما دیجئے اے میرے چاند اے میرے بادشاہ تُو حکم فرما دیجئے ہے قبولِ جان و دل تیرا ہر فرمانِ عشق تُو عشق کا جو بھی فرمان فرمائے گا وہ دل و جان سے قبول ہے یہ نہیں معلوم مجھ کو راز کیا ہے رمز کیا مجھے معلوم تو نہیں ہے کہ ہر راز کیا ہے اور رمز کیا ہے اس لیے ہوں میں ہمیشہ والی ہو حیرانِ عشق اس لیے میں تیرے عشق کا دیوانہ ہوں اور حیران بھی ہوں تیرے راز کھلتے جاتے ہیں میں اس سے حیران بھی ہوں چونکہ میں عشق رکھتا ہوں تو میں حیرانِ عشق ہوں کیونکہ تُو اپنے رازوں کو ایک ایک کر کے مجھ پر کھولتا جاتا ہے میں نہیں تنہا غریق تیرے بہرِ عشق میں ہیں سبھی غرقاب تجھ میں دیکھ اے طوفانِ عشق یعنی میں اکیلا تو نہیں ہوں تیرے عشق میں غریق بہت سی پوری جماعت تیرے عشق میں ایک معنی میں موجود ہے غرق ہے لیکن اس سے زیادہ فائدہ کون اٹھاتا ہے جو اس طوفانِ عشق کو سمجھتا ہے عشق سے مر کر اسی میں زندہ ہے ہاں زندہ ہے یہ نصیر تیرا گدہ اے جانِ عشق جانانِ عشق چونکہ نصیر پر موتو قبل انت موتو کا واقعہ ہوا تو عشق سے مر کر اسی میں زندہ ہے عشق کی وجہ سے مرا عشق کی وجہ سے زندہ ہوا اور یہ تیرا گدہ ہے تیرا فقیر ہے کیونکہ تُو جانِ عشق ہے اور جانانِ عشق ہے تو یہ عشق کا ایک بہت خوبصورت سفر ہے ایک عارف کا